اسلام علیکم ناظرین پوائنٹ ہے جو کرٹیسزم تھا افواج پاکستان کے اوپر اس کا کیا ہوگا اور دوسرا پاکستان جو ڈیموکریٹیو مومنٹ ہے اس کی جو اب ریلیز ہو رہی ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاپ ٹیر لیڈرشپ اس میں جو پولٹیکل پارٹیز کی ہے وہ مسنگ ہوتی ہے اگر آج کی آپ ملکن اس کے اندر دیکھیں مریم نواز نہیں تھی بلاور بھٹو نہیں تھے پچھلی کچھ ریلیز دیکھیں تو پی ڈی ایم جو ہے کیا وہ ہر آئے دن کے ساتھ ان کا جو نیری کنیٹیجی کا حصہ ہے اور بات کریں گے گورننس کے اوپر گورننس کے جو حالات حصہ پاکستان کے اندر پہلے آٹا چینی اور باقی چیزیں غیب تھیں اور اب آپ نے دیکھا ہوگا جو پاور فیلیر ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر تو گورننس کیا کس لیول کی ہو پا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کیا صرف خاندانوں کی حد تک ہیں کیوں کر ان پولٹیکل پارٹیز کے اندر جس اس پر ہم جا کے بات کریں گے کہ کیوں کر ان کے اندر نیچے سے جو ہے وہ ایک لیڈرشپ نہیں آ سکتی اور کیا ضروری ہے کہ خاندان سے ہی سربراہ ہوں گے ان پولٹیکل پارٹیز کے اس کا فیوچر کیا ہے پاکستان کے اندر اس سے بات کریں گے میں ساتھ موجود ہیں آج کی ڈیبیٹ میں ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنمائے اور سٹنگ ایم این اے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علمہ اسلام کے سینئر رہنمہ سندھ سے مولانا عبدالکریم عابض صاحب مولانا صاحب اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئیٹر غوث نیازی صاحب جو کہ رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹنگ سینئیٹر ہیں سینئیٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناظرین ہمیں جوائن کریں گے نواب یوسف تالپور جو کہ سٹنگ ایم این اے بھی ہیں اور سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر مولانا صاحب آپ مجھ کو سن پا رہے ہیں مولانا عبدالکریم صاحب آپ بتائیے گا آج آپ نے آپ مولانا صاحب آج آپ نے وہ بیان دیکھا ہوگا جو ترجمان پاک فوج نے دیا ہے کہ ہم ان معاملات میں نہیں ہیں ان معاملات میں آپ لوگ ہمیں گھسیٹ رہے ہیں تو کیا آپ کی جماعت کا کیا وجہ ہے کہ وہ افاجہ پاکستان کو پولٹیکل معاملات میں گھسیٹ رہی ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو فوج کو نہیں گھسیٹ رہے ہیں ہم نے فوج پر کبھی بھی الزام نہیں لگایا ہم تو چند جرنلوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جرنل سیاست میں آ کر کے اپنا مصروفیت کر رہے ہیں اور مشغلہ اور پیشے کے طور پر اپنا رہے ہیں یہ مناقشہ سب نہیں ہے اتارے اپنے حدود میں رہے ہیں یہ بات ہم نے کہی ہے نہیں ہے کہ میرے کہنے سے یا ان کی صفائی بیان کرنے سے مسئلہ جی مولانا صاحب کی جی مولانا صاحب میں حکومت کون چل رہا ہے کس کا آرڈر چل رہا ہے کس کی حکومت چل رہی ہے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے اور ہر آدمی کے زبان پر اس وقت آیا ہے کہ سوائے یعنی ان کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا جی لیکن مولانا صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ ملٹری افیشل جو ہیں ان والو ہیں آپ لوگ کس فورم پہ گئے ہیں وہ ایویڈنسز لے کے جس کی بنیاد پہ آج آپ نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے ابھی بات کی مولانا صاحب تو کون سے یہ جو ان کے ثبوت جس بات کو آپ کر رہے ہیں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ پہلے ایسے بات نہیں کریں اگر آپ کے پاس مولانا صاحب ایویڈنس ہے آپ کی جماعت کے پاس کون سے پلیٹ فورم پہ آپ لوگ گئے ہیں وہ الزامات لے کر بجائیے کہ آپ خود رائے قیم کریں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں میں ہوں پی ڈی ایم کی جتنی جماعت ہیں وہ سیاسی جماعت ہیں سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم عوام ہوتا ہے ہم عوام کے پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے انحالات رکھ رہے ہیں اور عوام بھی اس کو مان رہی ہے اور ہمارا ساتھ دے رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا اور یہ چیز بالکل واضح ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بالکل پاکستان کے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے پارلیمنٹی صورتحال ہے یا جو بھی ہے پارلیمنٹ کو ایک اپنا آزادی سے کام کرنا چاہیے اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا پھر اس بات کی تو سارے قوم گوائی دے رہی ہے اس نوہ الیکشن میں کیا ہوا ہے دانلی ہوئے مولانا صاحب آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آپ عوام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں اور عوام کے جب عوام کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ان کے خلاف جب وہ الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں ایویڈینس کی بات تو پھر تو یہ بات ان پر اتراز نہیں بنتا کہ وہ بھی پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں مولانا صاحب کیوں پر اترازات ان کا بھی حق بنتا ہے وہ پبلک کے سامنے چاہے ہیں ہم تو اس بات پر ان کو رکاوٹ نہیں بننا چاہتے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے تو ہر آدمی کا ہر پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ جائے لیکن پبلک کو جو حق نظر آیا اس کا ساتھ دے لیکن آپ سر ایک نئی چیز دے اس کا مطلب سپریم کورٹ اور یہ جو ادارے ہیں ان کو تو پھر فیوچر میں جب آپ کی حکومت آئے گی ختم ہوئے کیونکہ آپ کو عوام کے سامنے رکھا کریں گے جو بھی ایویننس آئے گا مالی جب حکومت آئے گی تو وہاں ہر انسان کو انصاف ملے گا اور ہر آدمی کو جو ان کو حق بولیں گے اور ہر آدمی کے وہ اختیارات استعمال کیا جائیں گے ہر ادارے کے وہ اختیارات اور حدود کے اندر ہم سب کو جانا چاہتے ہیں مولانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سینیٹر صاحب آپ چونکہ حکومت سے ہیں آپ بعد میں رسپانڈ کیجئے گا سینیٹر صاحب جو آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ترجمان پاک فوج کی تو آپ لوگوں کے آپ کی طرف سے بڑے عظمات آتے ہیں آپ کی سے مراد آپ کی جماعت کی طرف سے ہے تو آج یہ کلیریفکیشن ہو گئی نا کہ وہ ان کو نہ ہل جائیں سیاسی معاملات میں وہ کسی طرف ان کا جھکا ہو نہیں ہے آپ کے لئے کافی ہے یہ سینیٹر صاحب آج کی پریس کانفرنس میں سینیٹر صاحب یہی سے کنٹینیو کرتا ہوں ناظرین ہمیں جوائن کیا سینیر رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹنگ ایم میں نے ہے نواب یوسف تالپور صاحب تالپور صاحب السلام علیکم بہت سلام تالپور صاحب کینیو ہیر می نواب صاحب پڑیوسر صاحب شہد ان کو آواز نہیں جاری جی جی السلام علیکم نواب صاحب السلام علیکم بہت سلام تالپور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سینیٹر غوث نیازی صاحب بات کر رہے ہیں جی غوث صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے گا جی ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو جو ان کی پریس بریفنگ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوج کو جو ہے کوئی پروسیج نہ کیے ہم کے عزام نہ لگا ہے ہم اس کو کرمکتم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے نیوٹرل رہے پاکستان کی فوج سب کی فوج ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے کسی پارٹی کی نہیں ہے اور یہ ان کو خود ثابت کرنا ہوگا بدقسمتی سے فوج جو حکومت حکومت ہے جو بھی وہ پرنیتری نلائک اور نائل ہے کہ جب اس کو نہ کوئی گوانس کر سکتی ہے نہ کوئی ملک میں مہنکائی کو کنٹرول کر سکتی ہے تو پھر کہتی ہے فوج ہمارے ساتھ ہے فوج ہمارے کے فوج کو کیوں گھسیڑتے ہیں وہ فوج کو گھسیڑتے ہیں فوج کو کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر وہ مہنگائی کے لیے نہیں کہتے وہ تو ایک چھوٹا ادارہ ہے حکومت پاکستان کا اگر کل کو آپ کہیں کہ پولیس ساتھ نہ ہو حکومت کے یا ایف آئی اے ساتھ نہ ہو اسی طرح وہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا فوج کو آپ پولیٹسائز نہ کریں فوج کو تو ریاست کے ساتھ ہے تو یہ کہنا پولیٹسائز ہو جائے گا فیئے بلکل ہوگا فوج ہمارے ساتھ کیوں کہیں فوج اگر فوج پاکستان کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے لیکن فوج ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی طوفان ہے سلاب ہے ایک قوم تمام قوم کی نظریں جو ہوتی ہیں کہ یہ فوج ہمارے ساتھ کری ہے ہمارے باہر پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو فوج لوگ کو حاصل ہوتا ہے تصدیح ہوتی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے فوج ہمارے ساتھ لڑے گی آپ کہیں حکومت کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ فوج تو نہیں کہتی ہے تو حکومت کہتی ہے ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ کہتی ہے ان کی حکومت کہتی ہے اچھا سینیٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اب جو ریلیز ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کی ان میں مریم صاحبہ نہیں جاری کہیں پہ بلاول صاحب نہیں ہوتے تو ٹاپ جو ٹیر لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی پوری وہ دیکھنے میں نہیں ملتی تو کیا یہ زور کم ہو گیا ہم سمجھیں انٹریسٹ کم ہو گیا ہے کیا ہوا ہی زور تو کم نہیں ہوا آپ ہمارے چاہے پوری لیڈرشپ جاتی ہے یاد آتے جاتے ہیں اور یہ بریم صاحبہ نے لڑکانے میں کہا تھا کہ جی کیونکہ بہت بڑا ہر کسی کے بسکرفیات ہوتی ہیں اور بہت ساری ریلی ہیں کسی میں میں نہیں ہوں گے کسی میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے کسی میں بلاول نہیں ہوگا کسی میں کوئی اب نہیں ہوگا کسی یہ تصدہ نہیں جائے کہ شاید پی ڈی ایم میں کوئی درار پڑ گئی ہے تین منہیں دیکھ رہے ہیں تین منہیں کسی جگہ بھی کسی لیو پوائنٹ پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زور کم نہیں ہوا میں چلتا ہوں تالپور صاحب کی طرف راکس صاحب آگین آپ حکومت کی چونکہ میں نہیں ہے آگین آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تالپور صاحب سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا وہ وہ زور وہ جوش وہ ولولا نہیں نظر آرہا دیکھیں آپ پیشلے دو تین ریلیز میں بلاول صاحب نہیں ہے آپ تو مریم صاحبہ بھی نہیں ہے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابجیکٹیوز ہیں پی ڈی ایم کے آپ سیاسی جماعتوں کے لیے اٹریکٹیو نہیں رہے آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے پی ڈی ایم جنائٹیڈ ہے اور یہ ضرور ہی نہیں ہوتا کہ ہر جلسے پر تمام لیڈران میں کسی جلسے میں کوئی لیڈر ہوگا کسی جلسے میں کوئی ہوگا کیونکہ یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے یا ایک ہفتے کا کام تو نہیں ہے چند ہفتے لگیں گے یا چند مہینے لگیں گے اور جو مسلسل یہ لوگ جد و جد کریں گے تو اس مسلسل جد و جد کرنے کے لیے تو ریچرل جو ان کے اپنی پارٹی کے کام ہیں ان کے اپنے منشور ہیں یا اپنے اور جو پروگرامز ہیں ان کو تو دیفنیٹلی وہ دیکھیں گے اس لیے آج کے اس پروگرام میں میڈم مریم نواز نہیں تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈم مریم نواز جو وہ نہیں ہے یہ لوگ بلے اپنا دن خوش کر لیں لیکن پی ڈی ایم جو انٹیکٹ ہے اور پی ڈی ایم انشاءاللہ لانگ مارک شروع کرے گی یہ جتنے جلچے ہیں یہ تو ہم صرف ٹیمپو جاری رسنے کے لیے ٹیمپو کو برابہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں یہ وام اپ ہو رہا ہے بلکل وام اپ ہو رہا ہے آپ نے وہ دعوت قبول کر لی ہے جی پی ایم ایل این کی کہ آپ کو مبارک ہو کہ سندھ کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگینس تو وہ کینڈیٹ ہی نہیں کھڑا کریں گے کیا آپ جو ہے ریسی پروکل یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کے اگینس کینڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے یہ ہماری بات چل رہی ہے یہ پی ایم ایم کے ساتھ یہ دونوں پارٹیز آپس میں مل کے تحر کریں گے کیونکہ اگر ہماری کوئی سٹرینگ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پی جی ایم پلیٹ فارم پر جہا نہیں ہوگی یہ چیزیں ہوں گی بیٹرین دا پولیٹیکل پارٹیز اگر ہماری پارٹیز کتنے ووٹ ہیں کتنے ایم پی ایز ہیں پنجاب میں اور پی ایم ایم کے کتنے ووٹ ہیں کتنے ایم پی ایز ہیں ہمیں تو آپس میں مل بیٹھ کے تحر کریں گے اور اس کے بعد وہ کچھ یہی ہوگی دونوں طرف سے کہ کوئی ووٹ زائد نہ ہو سو یہ انٹر پارٹیز ہوگا نہ کہ پی ڈی ایم کے فورم پر یہ ڈی سائیڈ ہوگا بالکل انٹر پارٹی ہوگا اور آپ کو یہ بات چیت آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے کہ کہیں آپ کے کینڈیڈ نہ ہوں کہیں پی ایم ایل این کے یا کچھ جماعتیں نہیں نہیں جہاں پر ہماری ساتھ ایسے پوزیشن نہیں ہوگی وہ ہم بھی سپورٹ کریں گے پی ایم ایل این کو جے ایو آئی کے ساتھ بھی چانس ہے جے ایو آئی کے ساتھ بھی یہ سندھ سے بیٹھیں گے نہیں نہیں جے ایو آئی کے بھی ایسے ممبرز ہیں اگر ان کی پوزیشن ایچی ہے تو ان کی بھی ان کا بھی ساتھ دیا جائے گا اور لائک وائز جے ایو آئی یا پی ایم ایل این اگر ہماری جہاں جہاں پوزیشن ہوگی ایم پی ایز کی وہاں پر وہاں میں سپورٹ کریں صرف دو جماعتوں کے بیچ میں نہیں ہے زیادہ جماعتوں کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے تالپور صاحب تالپور صاحب آپ عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں آپ کی فیملی ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کنٹریبوشن ہے سب کچھ ہے تالپور صاحب کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے آف در ایکٹ تو تمام جو پولیٹیشنز ہیں ہم سے کھل کے بات کرتے ہیں کیا سیاسی جماعت اگر میری فیملی نے بنا لی ہے وہ میں اس کے کوئی جو پرائیویٹ لیمیٹیڈ رائٹس آگئے ہیں میرے پاس سیاسی جماعتیں فیملیز کی اجارہ داری ہمارے اس پورے سب سب کانٹیننٹ کے اندر آپ دیکھیں صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بنگلہ ڈیش کے اندر انڈیا کے اندر یہ سر کیا ہے اس کی وجہ کہ ابھی دیکھیں زرداری صاحب دوبارہ صدر بن گئے ہیں پاکستان پیپلز پارلیمنٹیرین کے and i guess بلاور صاحب بھی دوبارہ چیئرمین ہو گئے ہیں you know so یہ سر کب رات و رات الیکشن ہوا میرا پوائنٹ صرف پیپلز پارٹی تک نہیں ہے آپ جے یو آئی کے اندر دیکھیں مولان عبدالکریم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مولان عبدالکریم میری زندگی میں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کبھی جے یو آئی کے امیر نہیں بن پائیں گے اللہ کہہ میں کریکٹ نہ ہوں لیکن جو میرا انیلیسز ہے آپ کبھی بھی پارٹی کے سربراہ نہیں ہو پائیں گے آپ کی پارٹی کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اسی طرح ان کے اندر دیکھ لیں سر یہ کیا وجہ ہے کہ خاندان کے لوگوں نے ہی آکے یہ کوئی آپ نے رائٹس دے دیتے ہیں ان کو خاندانوں کو ہم نے رائٹس نہیں دیا نہیں ہم نے رائٹس کسی کو نہیں دیا یہ عوام نے رائٹس دیا عوام کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن یہ جو آپ نے فیملیز کی بات کی آپ نے رائٹس لکھا کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے انڈیا میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی اور ملکوں میں انکلوڈنگ اگر آپ دیکھو گے تو امریکہ میں بھی فیملیز ہیں جو مطلب ہے وہ چلی آ رہی ہیں اور ان کو لوگ ووٹ کرتے ہیں تو یہ تو لوگوں کے اوپر ہیں نہیں کہ وہ لوگ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ بھئی الیکشن ہوئی پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اگر الیکشن ہوئی ہے پتہ ہی نہیں چلا تو کوئی نے کوئی آواز تو اٹھنی جائیے نہیں پوری پاکستان میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ ہوں گے میمبر تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے کوئی تو آواز اٹھا ہے نہیں اور اصولی طور پہ اداربو صاحب آپ کہتے ہیں اصولی طور پہ خاندانوں کی جماعتیں ہو جائیں تو کوئی نہیں ہے تو کیا ایسا کی قانون بننا چاہیے کہ ان کو رائٹس دینے ہیں شریف فیملی میرا کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے میں یہ نہیں کہا اصول یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ہیرلیٹری پولیٹکس جو ہے وہ چلی آ رہی ہے لیکن صرف کہاں جائے گا تاربور کہاں جائے گا اتزاز ایسن کہاں جائے گا رضا ربانی ہم ایسے لیڈر نہیں دیکھیں گے پی ایم ایل این کے اندر دیکھ لیں مولان عبدالقریم بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو کسی ایک جماعت کی سرباد نہیں کر رہا ہم ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے ہیڈز دیکھو نہیں آپ نے رضا ربانی کو اپنے رضا ربانی کو دوبارہ سینٹ کان کان عباسی کو وزیراعظم بھی دیکھا راجہ پرویز شرف کو وزیراعظم میرا تو پوائنٹ سر یہ نہیں ہے بینگ ہیڈ آف دا پارٹی ہیڈ آف دا پارٹی ہیڈ آف دا پارٹی لوگوں کو پر ہے پارٹی کے میمبرز کے اوپر ہے کس کو لانا چاہتے ہیں مگر لانا چاہتے ہیں آپ آسیب علی زرزاری کو تو کیا ہوں ہم کہے تو تم نہیں آو یا وہ پورٹی کا لانا چاہتے ہیں سرین جو پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں مریم نواز صحبہ لیڈر بن کے آئی ہیں کوئی کہاں ووٹ ہوا ہے یہ تو انکمبرٹ ہیڈز ہوتے ہیں میں سر آپ کی بات کی نہیں کر رہا پارٹی ہمارے پورے میجن بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں یہ اچھے ہوتا ہے اور ہوتا آرہا ہے یہ ہوتا آرہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کا کانفیڈنس ہے تو ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا سر آپ نے آپ نے جانا ہے آخری قویسچن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ایسا ہوگا کہ عمران خان اپنے بیٹوں کو واپس لائیں اور وہ فیوچر میں وہاں پہ چیئر پرسن ہو جائے میرے خیال میں ان کے بیٹے تو آئی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بیٹش نیشنل ہیں اور پہلے وہ اپنے نیشنلٹی کے فیصلہ کریں اس کے بعد نہیں نہیں پاکستانی نیشنل بھی ہیں آپ سے پاکستان تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واحد پارٹی ہوگی جہاں شاید یہ خاندانی سلسلہ نہ ہو نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ ہاں نیچرلی بلہ ان کے پاس خاندان میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے نہ وہ سلسلہ چیز نہ ہو تو بہنوں کو بنا دیا جاتا ہے یہ آپ کے ہاں مثال موجود ہے اگر بیٹے بیٹیاں نہ ہو تو بہنوں کو بنا دیا جاتا ہے یہ آپ کے ہاں مثال موجود ہے وہ نہ ہو تو بائیف کو بنا دیا جاتا ہے پی ایم ایلین میں مثال ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ نے عمران خان کی بات کی میں نے کہا عمران خان نہ کل سیاستدان تھا نہ آج سیاستدان ہے نقل سیاست دان رہے گا وہ ایک بائی چانس سیلیکٹ ہو گیا ہے کسی نے سیلیکٹ کروا دیا ہے ان کو وہ سیلیکٹ تو وہ ہیں اور وہ اس وقت تک چلیں گے اور اس کے بعد نہیں چلیں گے نواب یوسف تالپور ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سینئر ایم سر بہت شکریہ آپ نے کم وقت دیا تھا آج کے لیے پھر ایک ڈیبیٹ رکھیں گے آپ کے ساتھ اب آتے ہیں حکومت کی طرف ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک آئینی ترمیم ہو جائے کہ جو سربراہ ہوگا اسی کے خاندان کے اندر رہے گی تو تالپور صاحب کا سوال ہے پھر خان صاحب کسے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاتھ تو یہ ہے کہ پھر پارٹی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی یہ جو دو پارٹیز ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہتے ہیں سینئر ویٹرن پولیٹیشنز ان کے پاس ہیں لیکن ان کو آگیا موقع نہیں دیا جاتا کہ یہ پلیٹ میں رکھتے ہیں ان کے بچوں کو دے دی جا رہی ہے اور تحریک انسام میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھیں بلکل ایسا جائش ہی نہیں نہ ان کے کوئی ہمارے چیئرمن پرائیم میلسٹر کے نہ کوئی بہن نہ بہتیجہ بہتیجی کسی بھی بڑی پوست پر نہ بھی ہیں نہ بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ میں آپ کو ایگزیمپل سامنے آپ کے ہے کہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے اس وقت بھی اس وقت کوئی ایسا آپ کو ایگزیمپل نظر نہیں آ رہی کہ ان کا کوئی بریشدہ کسی بڑی پوست پر نہیں ہے نہ ہماری پارٹی میں ہے نہ اس کے علاوہ بھی کسی جگہ پر آپ کو اس نے اور ہمارے اور لیڈرز کو موقع دیا جاتا ہے ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز بھی ہوئے اور ہمارے اس پر بھی دیفرنٹ لوگوں کو موقع ملے اور اپنی کیپیپلیٹی پر ہم لوگ آگے آئے ہمارے کافی ساری لیڈرز وہ انٹر پارٹیز کے تو الیکشن اب آپ کے ایسے ہوتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کا وہ رات و رات صبح پتہ نہیں ہوتا ہمیں جب ہوتے تھے تو وجیہ دین صاحب کو سبق یاد ہو گیا ہوگا اب ڈاکسر حبہ اس سے پہلے مبریک میں کوئی کلی جانا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سب پارٹیز پینٹس نے کہا کہ آپ دل خوش نہ کریں یہ وام اپ ہو رہا ہے ایک بڑے میچ کے لیے دیکھیں جی اب ایک کسی بھی تحریک کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے کوئی اس کی کاؤز کے لیے نکلتے ہیں لوگ اب عوام جو ہے وہ پوشت رہی ہیں ان سے کہ کیا ان کی لیڈرشپ کیا دیمانڈ ہے ان کی صرف پرائیم میسٹر ریزائن کر دیں تو اس کے لیے عوام کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا منڈیٹ لے کے جو پارٹی آئی ہے جو پرائیم میسٹر اب بنے ہیں جو ہماری پارٹی گورنٹ میں آئی ہے وہ ایسی ان کے کہنے پر چھوڑ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے مولانا صاحب کو آواز نہیں جائے مولانا صاحب خواتین کی آواز کام آتی جی مولانا صاحب آرہی آواز صاحب آرہی آواز نہیں آرہی اگر یہ سمجھتے ہیں پروڈیوسر صاحب مولانا صاحب کو ریکنیکٹ کریں جی ڈاکٹ صاحب آپ کنٹینیو دیجئے گا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں ریکنگ ہوئی تھی تو ہم نے تو ہوگا ہے کھولنے کے لئے پہلی جو ہمارا سیشن ہوا تھا الیکشنز کے فوراں بعد ہم مائی پرائیم میسٹر نے آفر کر دیا تھا جو حل کے آپ کھلوانا چاہتے ہیں راکس صاحب آپ کی آواز نہیں جاری مولانا عبدالکریم صاحب کو اور ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے آواز بھی جائے جی آئی کی لیڈرز کو کیونکہ لانسٹ ایم یاد ہوگا اس دھرنے میں اس طرح پرمیشن نہیں تھی مقصد سا بریک لیں گے ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور بات کریں گے کہ گورننس کہاں جا رہی ہے کوئی چیز پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہتری کی طرف گورننس کے حساب سے شاید ہی کوئی آپ کو ملے تو بڑے سے بڑی ہر وقت کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے گورننس کے اوپر اور پی ڈی ایم کے فیوچر کے اوپر ویلکم بیک ناظرین پی ڈی ایم کا فیوچر گورننس کے ایشوز اور جو سیاسی جماعتوں کے اندر چند خاندانوں کا جو صرف پاکستان کے اندر نہیں اگر آپ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر دیکھیں چند اور ادر ویسٹرن کانٹریز کے اندر بھی ہے وہ انفلوینس رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے کب تک رہے گا راکس ہم آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا پھر آگے بڑھتے ہیں اور کب تک آپ کی حکومت لاری ہے ویکسین اور کیا بہت سے ملکوں نے تو فری دیئے یوکے کے اندر دیکھ لیں بہت سے کانٹریز کے اندر کیا یہاں بھی لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ فری دیں گے ویکسین انشاءاللہ جی دیکھیں ہماری جو ہے نا فیبری کے اند تک کا یہ ویکسینیشن ہماری سٹارٹ ہو جائے گی اور ہماری پرائز جو پہلے چائنا کے چل رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو لوگ انکم گروپس ہیں ان کو ہم فری لگائیں اور اس کے لئے جو افورڈ کر سکتے ہیں ہم نے گورنمنٹ نے علاو کر دیا کہ جو کمپنیز پرائیویٹ منگوانا چاہ رہی ہیں اور وہ منگوالیں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیہ کر کے بھی لگوا سکتے ہیں لیکن کوشش ہوگی کہ پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور جو اول پاپولیشن ہے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کو ہم لوگ پہلے لگائیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو مجارٹی کام فری لگائیں گے انشاءاللہ تو یہ اینڈ آف فیبری سے یہ لگنا شروع ہو جائے گی میں اس لئے نہیں کہا رہا کہ مولانا آپ نے کہا نا کہ سینئر سٹیزنز مولانا صاحب میں اس لئے آپ کی طرف نہیں آرہا کہ آپ سینئر سٹیزنز ہیں آپ ہمارے سینئر لیڈر ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صرف پولیو کے اوپر مولانا صاحب ہمارے نسلیں تباہ ہو گئیں ایسی کوئی میٹس لوگوں کے اندر آئی کہ یہ لگوانے نہیں ہے ڈروپس نہیں پلوانے ابھی تک لوگ کچھ علاقوں میں نہیں پلواتے ویکسین کے اوپر بطور مفتی بطور مولانا آپ کیا کہتے ہیں آپ لگوائیں گے ویکسین اور ویکسین لوگوں کو لگوانی چاہیے جب ہی آئے گی کرونا والی پہلے تو مجھے یقین نہیں کہ کب آئے گی آج آتی ہے اور بطور علاج کی اگر ہمارے ڈاکٹر اس کو علاج کے طور پر خرار دیتے ہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ لگانی چاہیے اس کو لیکن ہمارے ملک اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ویکسین تو چھوڑیے ان کو آج کل دعائی کھانے کے لیے گولیاں خرید کی بھی طاقت نہیں ہے البتہ اگر کسی غیر ملکی غیر ملک دشمن قوتوں کی کچھ سادش ہو اور وہ دے دیں اور ہماری موجودہ حکومت ان کو عوام کفری دینا چاہے تو یہ صورت تو بن سکتی ہے ورنہ معاشی لحاظ سے تو یہ صورت نہیں نظر آتی لوگوں کو مفت ملے گی اور وہ لگا لیں لیکن مولا صاحب آپ کو لگتی ہے کہ گوروں کی سادش بھی ہو سکتی ہے جو پولیو میں لوگوں کو سادش نظر آئی جو باقی چیزوں میں نظر آئی کہ یہ گوروں کی سادش بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو جا کے ٹیکے لگا دو ویکسین کے گوروں نے تو ہمیشہ سادش کی ہے سادشی قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کی سادش میں وہ خود بھی فز جاتے عجیب بات ہی ہوتی ہے کہ چاہت کرتا ہے تو سادش کسی کے خلاف ہیں لیکن اس میں خود ان کا نقصان ہو جاتا ہے بس بولانا صاحب شک نہ کہے رہے میں ریپیسٹ کروں گی کیونکہ اب پورے ویسٹ میں امریکہ میں ان کے پریزیڈنٹ نے سب سے خود دیوے ویکسین لگائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ آکے انہیں دکھایا ہے اور ویسٹ میں یوکے میں یو ایسٹ میں سب جگہ ویکسین لگ رہی ہے ان کی کوئی ایسی میرے نہیں خیال کہ اس کو ہم سادش سمجھیں اور یہ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تو جو ہے نا ہمیں لگانے چاہیے اور میں ریکمینڈ کروں گی پاکستان میں مولانا صاحب آپ ڈاکٹر سیمی کی ریکمینڈیشن کو مانتے ہیں اور آن کیمرہ کہتے ہیں کہ آپ لگوائیں گے میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ جب پہلے ڈاکٹروں نے کرونا بیماری کے لیے اختیاط کی اور جو تجاویز دی اور جو پروگرام بنائے اس پہ علماء اکرام نے مکمل ساتھ دیا ہے اب بھی اگر ایسی صورت ہوگی تو ہم بیماری کے خلاف پاکستانی قوم کے تحفظ کے لیے ضرور کہیں گے کہ وہ لگائیں لیکن مجھے اپنی اس حکومت میں کوئی صورتحال نظر نہیں بہت اچھی سر بات ہے میں نے آپ کا اپنا پوچھا ہے کہ آپ لگوائیں گے ڈاکٹروں کی طرف سے اتفاق ہوتا ہے اور یہ علاج ہے نہیں بہت اچھی بہت اچھی بات مولانا صاحب ای اپریشیئٹ کیونکہ میں نہیں چاہ رہا سر کہ جب ویکسین آئے اور عجیب عجیب باتیں پھیل جائیں اس ملک کے اندر تینکیو اس کے لیے مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ اندانوں کے نام کر دیں جیسے پراپرٹی نام ہوتی ہے کسی کے کمپنی نام ہوتی ہے کیوں نہ ہم آپ کی جماعت کو مولانا صاحب کے نام کر دیں شریف فیملی کے نام کر دیں بھٹو فیملی کے نام کر دیں آئینی ترمیم ہونی چاہیے ایسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی طرف سے یا بعض لوگوں کی طرف سے یہ پرپگنڈا تو چل رہا ہے کہ یہ وراست پر چل رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر پارٹی کا ایک منشور ہے دستور ہے اور اس دستور کے تحت ہماری جیو آئی کا یہ دستور ہے کہ اس میں پہلے تین سال کے لیے الیکشن ہوتے تھے اب پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں اور ہر پانچ سال کے لیے اس طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے اور اس جمہوری اور ایک یعنی اصولی طور پر جب پورے پارٹی کے کورکر فیصلہ دے دیں کہ فلاں امیر ہونا چاہیے اور کتنے عرصے سے مولانا فضل الرحمن امیر ہیں پانچ سال کے لیے ایک بار بن سکتا ہے کوئی شخص یا دو بار میکسیمم بن سکتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی مخالفت سب سے پہلے جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے مقابلے میں درخواستی صاحب تھے دوسرے لوگ تھے سمیولا گروپ تھے ان نے الگ گروپ بنایا مولانا کو ووٹ نہیں دیا لیکن عمومی کی اکثریت ان کو ووٹ دے دیا اور پھر حالات میں مولانا کی صلاحیت مولانا کی سیاست مولانا کی اخلاق اور مولانا کی تعلقات نے ان کو یعنی کامیاب نہیں ہونے دیا اور مولانا فضل الرحمن کتنے سالوں سے امیر ہیں سر مولانا صاحب کتنے سالوں سے اب بھی اگر وہ رہتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے جب اس کی اپنی پارٹی اور منشور کے مطابق لوگ اسے منتحب کرتے ہیں اور اسے لائق اور فائق اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا عبدالکریم جو اس وقت میرے شو میں ہیں وہ پارٹی کے امیر ہو جائیں ایسا ہو سکتا ہے یا مفتی صاحب کی فیملی میں رہے گی ہے پارٹی نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اگر کارکون صاحب جب سے پارٹی بنی ہے جب سے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں یہ خاندان سے باہر نہیں گئی نا نہیں گئی کیوں نہیں گئی ہماری پارٹی مفتی محمود سے پہلے کسی اور کے ہمارت میں تھی نہیں نہیں مفتی محمود صاحب کے بعد مفتی محمود صاحب کے بعد مفتی محمود صاحب کی آتی رہی ہے مفتی محمود سیٹری جنرل تھا ہے امیر مولانا عبداللہ درخواستی تھا مفتی محمود نے پھر بعد میں مفتی محمود تو جنرل سیٹری کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو گئے انتقال کر کے مولانا فضل الرمان بھی کئی عرصہ تک یہ تو آج دس سال سے میرا خیال ہے مولانا فضل الرمان امیر بنے پہلے یہ بھی ناظر میں حالت ہے اور امیر کوئی دوسرے ہوتا چلا ہے کئی ان کے ساتھ آئیں آپ سر کہنے میں لوگ جسے چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ گورننس پہ بات کریں آپ کے خیال میں کیوں فیلئر ہے کبھی چینی نہیں ہے جس چیز کا نوٹس ہوتا ہے وہ تو لوگ اس پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ اے اللہ پرائم سر نوٹس لے تو ہم انویسٹمنٹ کریں اور دیکھیں کہاں جاتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں مولانا صاحب چینی کیا ایک ایک چیز کا نام لیتے جائیں آپ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں انصاف نہیں ہے ذخیرہ اندوزی ہے اور جو آدمی جس طریقے سے اس کے تعلقات ہیں وہ استعمال کر کے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے مال نکال لیتا ہے مالدار مالدار بن رہا ہے غریب سے غریب کر چلا جا رہا ہے لوگوں کو ان کے حکوم نہیں ملتے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ میرے لحاظ سے جو حکمران ہوں یعنی ایک ریاست کا اور حکمران کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پوری قوم کے لیے ہر چیز کا ایک میعار مقرر کریں اور اس کے مطابق حکوم پوری کو ڈیل کریں لیکن ہمارے ہاں تو ابتدا سے ہی چلا آ رہا ہے کہ میرا بچہ تو سرکاری سکول میں پڑے گا لیکن ایک مالدار امین ہے سینیٹر کا بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ سکول میں پڑے گا اور وہ غریب کا بچہ تو پڑے نہیں سکتا کیا ان کے پاس منصوبہ ہے مولانا صاحب یہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کیا یہ صرف وفا جس صوبے میں آپ ہیں سندھ کے اندر وہاں پہ بھی ایسے حالات ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آپ کے اتحادیوں کی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حالات سندھ میں اس وقت دوسرے صوبوں کے منصوبت بہتر ہیں لیکن ہیں یہی حالات حالات یہی ہیں لیکن دوسرے جو مرکز میں حکومت ہے ان کے حالات سے بہتر ہے دوسرے صوبوں سے بہتر ہے اچھا دوسروں سے بہتر ہیں ایک پی سے بہتر ہے پنجاب سے بہتر ہے پنجاب سے یہ اس پہ تو دکٹر سیمی کیوں میں یہ کہوں کہ میں عمران خان کی مخالفت کروں نہیں ہمارا پاکستان میں ستر سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے تو مولانا صاحب آپ سیٹ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں یہ تو اس وقت کا سوال ہے جب الیکشن ہوں گے ابھی تو ہم اتحاد پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے اتحاد ہم نے کیا نہیں بائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں بائی الیکشن اور دن سینٹ سینٹ سینٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر سب سے پہلے تو وہی سوال کہ کیا میں لفظ نہیں کہنا چاہتا بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ خاندانوں کی جاگیر دیکھیں ایک کمپنی میں بنا ہوں وہ اور چیز ہے ایک سیاسی پولٹیکل پارٹی بنا ہوں وہ اور چیز ہے تو پولٹیکل پارٹیز فیملیز کے اندر کیوں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ خاندان سے باہر نکلی تو اس طرح پرفارم نہیں کر پائے گی اب آپ دیکھیں آپ اپنی پارٹی کے اندر دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے اندر دیکھ لیں جے یو آئی ایف کے اندر دیکھ لیں ایم کے اندر یہ ہوتا رہا ہمیشہ پی ٹی آئی میں ابھی یہ نہیں ہے پی ٹی آئی فرس ٹائم اقتدار میں آئی ہے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کیا ہوتا ہے سینیٹر سام مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس پارٹ کے ہم کیوں بیس کرتے ہیں جس کو پاکستان کے عوام جس کے انتقاف کریں جس کو چنیں جس کو ووڑ دیں چاہیے وہ خاندان کے بندیوں یا مختلف خاندان اس کو اقتدار ملنا چاہیے اور اگر شریف فیملی ہے اس میں اگر مریم نواز کو لوگ ووڑ دیتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کو یہ حمزہ شہباز کو لوگ ہم نے سیکھ کرتے ہیں تو حضیعظم بن سکتا ہے حضیعظم بن سکتا ہے اس میں میرے خال میں ہمیں ایسی آہ کانٹروورسی پیتر نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا قبرز وقت ہے خان صاحب کے دو بیٹے ہیں اور وہ کئی دفعہ سوشل میڈی پر کہہ چکے ہیں کہ وہ بلاوہ جتنی اٹو بول لیتے ہیں اور یہ بھی ایک میں نے سنایا کہ وہ کسی کے دینی مدرسہ میں وہ تعلیمات کر رہے ہیں یعنی کہ دل ان کا بھی کرتا ہے کہ میری اولاد میں سے ہی ہوا ہے بارہ کچھ ہم کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اور نہ ہے کچھ شریف صاحب کی کسی بات پر ادبار کرنا تو تین ہزار ویڈیوز تو میرے پاس ہیں جو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ تو فیوچر کی بات ہے نا سر ابھی کی بات یہ ہے کہ ہم جعوید حاشمی ہم غوث نیازی ہم کسی انٹیلیکچول کو کسی کو نہیں دیکھ سکتے پی ایم ایل این کا ہیڈ وہ ہر حال میں شریف فیملی سے ہوگا نہیں وہ ہر کسی اس کی صاحب میری صلاحیتی ہوں گی تو میں بن جاؤں گا پاشمی صاحب کی صلاحیتی ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں جب سے دیکھ رہا ہوں تو نون لیگ تو انہی میں ہے کہ فیملی کے باہر بھی تو کوئی لوگ ہوں گے نہیں جو مور فیملی کو دیکھیں مسلم لیگ کو دیکھیں کہ اس میں کتنے لیڈا آئے ہیں اور کتنے گروپ بن گئے ہیں تو یہ جمہوریتی کا نام تو ہے جی جی ڈاک صاحب آپ کچھ سینیٹر صاحب گورننس پہ بات کر دیں پھر ڈاک صاحب کی طرف آتے ہیں گورننس آپ کے خیال میں کیوں ایشو ہوا ہوا اتنا بڑا سینیٹر صاحب گورننس کرنے کا طریقہ نہیں ہے ان کو حکومت یہ لوگ میں تو کوئی نلیک کہوں گا کیونکہ گورننس پنجاب کے پانچ آئی جی بدل چکے ہیں ایک عمر شیخ صاحب کس تھے ان کو بڑے بڑے نال نال نخلے تھے اور پتہ نہیں کتنے روچ ریگوشن وائلیٹ کر کے لائے اس کو چار بینے بعد فارق کر دیا اب بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے اب دیکھو مہنگائی کس نے کرنی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہیں انہیں کنٹرول کرنی ہے خان صاحب میں وہاں دائیگر پوس کو لگا دیا تو ان کی خان صاحب کے پروچ روٹ ہے وہی چیزیں ہیں وہی سلوگ ہیں وہی سٹاپ ہیں لیکن اپروچ غلط ہے بات کرنے کا وہ بات کرنے کا ٹھیک کرنے کا طریقہ غلط ہے ان کو خان صاحب کے اپنی کا پروچ ہے وہ کرکٹ رہے ہیں انہیں حکومت کبھی کی نہیں ہے پرس ٹیم ان کو حکومت ملی ہے کرکٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی پوچھ لیتے ہیں ڈاکس صاحبہ ہم سوچ رہے تھے کہ جب آپ آپ کی حکومت آئے گی وفاق کے اندر اور تو کچھ ہو نہ ہو کرکٹ کے اندر ہم نمبر ون ہوں گے وہ نیچے سے نمبر ون ہو گئے ہیں تو یہی ایجنڈا تھا مدھا حیران ہوں میں آپ چھوڑ دیں باقی چیزوں کو وہ جو باقی مہنگائی باقی بے روزگاری باقی جو ایشیوز لوگ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ تو لوگوں سے آپ بھی ملتی ہوں گی کرکٹ کے اندر جو آپ کی ایکسپیرٹی ہے اس کے اندر بھی آپ نے کیا کر دیا دیکھیں جی ساری چیزیں آج سر سے ٹھیک ہوگی آپ اپنے خاص بندے کو لاکے بٹھایا ہوئے وہاں پہ آپ دیکھئے نا دو ڈھائی سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں موک ٹاپ پہ چلی جائے ایک دم سے جو تیس تیس سالوں سے انہوں نے ہمارے لئے چھوڑ کے گئے تھے یہ ساری مہنگائی یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کے سمرات ہیں ہم بھگت رہے ہیں ابھی تک بھگت رہے ہیں تیس سالوں میں جو نے جو کچھ کر گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں عوام کیوں ان کے ساتھ نہیں پی ڈی ایم کے نکل رہی کیونکہ عوام کوئی ایک دو باتیں ہیں ایک تو عوام کو ان کو کوئی ایجنڈا نظر نہیں آ رہا کہ کس فوج کے لئے نکل ہے دوسرے ان کا بیانیاں دیکھیں فوج جو ہماری سرودوں کے حفاظت کر رہی ہے یا آج اس کے دنگ لڑ رہی ہے آئے دن ہمارے انچھیں گید ہو کے لوگ آ رہے ہیں تو یہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ فوج جو ہے یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے خدا کے لئے آپ جاگ جائیں پاکستان میں اگر فوج نہ حفاظت کرے تو آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان کا ملکوں سے کمپیر کریں جنہیں فوج نہیں ہے جہاں پہ تو آپ اس طرح سے باتیں کریں جی جی جہاں یہ غلط ہے کہ ایک ہی خاندان سے ہی نکلتے ہیں اور آپ لوگ الزام لگاتے تھے کہ اپنوں کو نوازتے ہیں باقی جو حکمران تھے آپ سے پہلے تو اگر خاندان کو نہ نوازا جائے اور اپنے تمام انویسٹرز کو نواز دیا جائے جتنے انویسٹر الزام لگتا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جب تھے آپ کے لیڈر تو ان کے آپ ظلفی بخاری کو دیکھ لیں آپ جہانگیر ترین کو دیکھ لیں وہ تو کوٹ نہ روکتی تو آج آپ مجھے ایک نام بتا دیں جو خان صاحب کے دوست ہوں احسان مانی کو لے آئے کوئی دنیا میں خان صاحب کا دوست ہے جنہوں نے ایک ٹرپ بھی ان کو کرایا ہو اور وہ وزیر نہ ہو آج تو دوستوں کو جنہوں نے آپ کو ابلائج کیا ہو لے آنا ٹھیک ہے خاندان کے لوگوں کو لانا غلط ہے رائیٹ نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں ہمارے ہم ہر قسم کے لوگ ہیں مراد صحیح جو آئی ایس ایف سے نکلے حماد ازر میں بہت نہیں جو ذاتی دوست ہیں وہ سارے منسٹر ہیں اس وقت دیکھیں جی ہر قسم کے لوگ ہیں اس وقت ہماری حکومت میں ان کے دوست بھی ہیں اور جو پارٹی کے جو پرانے ورکرز ہیں وہ بھی ہیں مطلب وہ capability دیکھ رہے ہیں جس کو وہ perform کر سکتا ہے اس کو آگے لے کر آ رہے ہیں تو اس میں برائی نہیں ہے دوستوں کو یا خاندان کے لوگوں کو لانا اگر وہ capable ہیں دیکھیں خاندان میں تو یہ ہے کہ وہ جو ہیں ان کے بڑے بڑے leaders موجود ہیں ان کو پیچھے کر کے وہ اپنے بچوں کو آگے لارہے ہیں جو کہ ایک بلکل بھی بادشاہت کے ایک example وراست کی بلکل ڈاکٹر صاحب واقعہ تم ہو رہا ہے کوئی کوئی اچھی خبر دیں مہنگائی کام ہوگی یہ جو اصل issue ہے دیکھیں آج آج کی تازہ خبر ہے کہ آٹا پھر سے پرانی 860 پہ ملنا شروع ہو گیا اور چینی بھی اسی روپے پہ آگئی ہے اور انشاءاللہ تلاشتہ ہستا اور یہ کہاں سے چینی ملتی اسی روپے وہ address بتا دیں پبلک کو سارے لوگ utility store ہے utility store پہ موجود ہیں utility store میں آپ تو لوگ آپ تو نائی بولیں جو اس حالات میں ملک کو چھوڑ کے گئے تیس سال سے اب دوبارہ آنا کی تیاری کر رہے ہیں سینیٹر صاحب آپ کو ساڑھ سال 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 آپ کو بھی ہوگی آپ ہی کوئی 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 اپروو کریں نا ہمارے کیپے میں دوبارہ ہمیں منتخب کیا کیپے کی عوام نے ہمیں دوبارہ منتخب کیا وہاں پہ ہمیں پورے ہیلتھ کارز دے دی ہیں سینیٹر صاحب وہ کہہ ریٹ کم ہو گئے ہیں سینیٹر صاحب بلکل وقت ختم ہو گیا مولانا صاحب کا وان لائنر مولانا صاحب وان لائنر بول دیں وہ کہہ رہے آٹا سستہ ہو گیا مبارک ہو چینی سستی ہوگی مبارک ہو utility store پہ مل رہی یہ تو ہمیں ہر چیز سستی ہوگی انہیں کا دعویت تو ملتا رہے ہیں لیکن ہمیں بزار سے کچھ سستی ملے گی تو ہمیں یقین ہوگا ملے گی تو یقین ہوگا بلکل مولانا صاحب معذرت وقت بلکل ختم ہو گیا لائی پروگرام تھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ڈیویٹ نیکس ٹائم تک لیجاز دیجئے خدا حافظ موسیقی